نمسکار پونیا شلو کی لبائی شو میں اس وقت ہم یوراز کھنڈی راو کو دیکھ رہے ہیں دشمن کی قید میں ہیں گرفت میں ہیں باندھے ہوئے ہیں ان کو میرمنی کھان اور کوڑے بھی برسا رہا ہے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یوراز کھنڈی راو چک نہیں رہے ہیں گھٹنے ٹیک نہیں رہے ہیں نظریں بھی نہیں جگا رہے ہیں اور ارادے ان کے فولادی اس وقت بھی اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے اور یہ سب کہاں سے آیا یہ سب کس نے سکھایا یہ سب کس کی بدولت ہے یوراز کھنڈی راو کوئی جو گن ملے ہیں اس میں بہت حد تک ہاتھ ہے دوارکہ بائی صاحب کا جی ہاں حیرانی ہوگی آپ کو سنکھیں مگر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یدی دوارکہ بائی صاحب جیسی وہ ہیں ویسی نہ ہوتی تو یوراز کھنڈی راو ویر یودھا بہادر انسان ایک بھاوی راجہ اچھے انسان تو ہوتے ہیں مان لیا ہوتے ہیں مگر جو ویرتہ ان کے اندر ہے جو شور ویر ہم دیکھ رہے ہیں یوراز کھنڈی راو کے اندر اور جو پرجاہ ہتیشی یوراز کھنڈی راو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہوتا دیکھیں یوراز کھنڈی راو آرام سے رہا کرتے تھے دوستوں ساتھ کھیلا کرتے تھے جو من کیا وہ کیا کرتے تھے جو چیز پسند نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا ان کا ویچار تھا یہی ان کا ویہوار تھا اور ان سب میں کون ساتھ دیا کرتا تھا ان کا گوتما بائی صاحب اسے در جائے وہ کبھی بھی کسی مندر کی مرد نہیں بن سکتا اچھی کلاکریتی نہیں بن سکتا تو یہاں پر یہ ویراج خندرہ کے ساتھ بھی وہی بات تھی گوتو بھائی صاحب انہیں بہت سے سہیج کے رکھتی یدی وہ گرکل نہ جاتے تو اور دوار کا بھائی صاحب نے ایسی ایسی چالیں چلی کہ مجبوری وش ملہار رب سبیدار جی کو بھیجنا پڑھا یوراج خندرہ کو سدھرنے کے لیے گرکل میں جہاں انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی شاستروں کا گیان لیا ویوہاری گیان لیا ساماجی گیان پرابت کیا اور کیا شاستروں کے مادیم سے یہ بھی جانا کہ کس طریقے سے ہمارے جو پرانے پروج جو ہمارے ہیں جو یودھا رہے ہیں جو راجہ رہے ہیں کیا کیا ویشیش گن ان کے اندر تھے جس بدولت وہ پرجاہ ہتیشی کے ساتھ ساتھ لوگ پریے بھی بنے پرجاہ کے پریے بھی رہے ان کے دلوں میں پریجاہ کے دل میں ایک دیو تلے انہوں نے ستھان بنایا اور یہی وجہ ہے کہ یوراز کھنڈی راو کے وقتیتو میں بھی یہ سارے گن آئے برنہ گوتما بھائی صاحب انہیں اپنے مطلب کی ہر ماں کرتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہی تھی مگر پریجاہ ہتیشی یہاں پر ہم نے دیکھا نہیں ہے ایک بار بھی گوتما بھائی صاحب کو وہ اجھکتر کیا لگی کہ میرا بیٹا ملہار راو سلدار جی کو بھی کہتی کہ میرا بیٹا میں صرف ماں ہوں مجھے نہیں مطلب اور جیسے دیوی اہلیا کے ساتھ میں وہ بیعوار کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گوتما بھائی صاحب اور دوارکا بھائی صاحب لگ بگ ایک جیسی ہیں دونوں صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں پرجاہ سے کسی کو مطلب نہیں ہے حالانکہ گوتما بھائی صاحب کو ہے مگر پھر بھی ڈھال میں کون ملے گا گوتما بھائی صارکار ملا کرتی مگر اب وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے کیوں آ جاتی ہے کیونکہ ان کا وقتی تو بھی ویسا ہی ہے وہ بھی صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور دوارکا بھائی صاحب بھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہیں اسے بھی گدی پریئے ہیں اور گوتما بھائی صارکار کو بھی گدی پریئے ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ یوراز خندی راو اور ملہار راو سبیدار جی کے علاوہ گدی کسی اور کے پاس جائے اور وہاں دوار کبھائی صاحب نہیں چاہتی تو دونوں لگ بگ ایک جیسی ہی ہیں مگر ایک اپنے بچے کو سہستہ سے پالنا چاہتی تھی مگر دوسری نے بیوش کر دیا جس وجہ سے یوراز خندی راو کو گرگل جانا پڑا اور بہت سارے گیان کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو بدھی ہے جو شارید کی بل ہے وہاں انہوں نے پرابط کیا مجھے یہ لگ رہا ہے ابھی کئی دنوں سے کہ ہاں یوراز خندی راو کو یوراز خندی راو شور ویر یوراز خندی راو ملہار راو سبیدار جیسی ایک چھوی یوراز خندی راو کے اندر جو آئی ہے اس میں گوتن بھائی سرکار کی بجائے جیادہ ہاتھ کس کا ہے دوار کبھائی صاحب کا ہے کیونکہ ان کے شڑینتروں کے قرن یوراز خندی راو کو ویوشتہ وش یا سجا کے طور پر بھیجا گیا تھا گرکل میں جہاں سے انہوں نے سات سال بہت کچھ گیان ارجت کیا ہے اور اس کا پھل ہم دیکھ رہے ہیں ویر شور ویر ایک مہان یودہ جس سے تھر تھر کامتے ہیں لوگ اور رن لیتی کتنی گزب کی بناتے ہیں اور یا تیو محل میں رہتے تو چنیندہ ان کے دوست ہوتے مگر باہر جا کر انہوں نے کیا کیا ہر چھیتر کے ہر ناغری کے ساتھ میں ہر انسان کے ساتھ میں ہر طبقے کے ساتھ میں انہوں نے دوستی کی اور اپنا ساتھی بنا لیا ان کا ساتھی بن کر کے